سعودی عربیا نے انڈیا کا ساتھ دیا ہے صاف نظر آ رہا ہے کہ اسلامی ممالک کا جکاؤ جو ہے وہ انڈیا کی طرف زیادہ ہے پاکستان کی وجہ یہ سعودی عربیا میں ہو رہا ہے اپنے مسلمان بھائی سعودی عربیا ایک وقت تھا کہ سعودی پرنس جو ہے وہ یہاں پہ آکے کہتا تھا کہ مسٹر پریزیڈنٹ میں پاکستانی سفیر ہوں آپ کا سعودی عرب میں اور آج آج وہ آپ سے ملنے کا روادار نہیں اچھا مشہد صاحب اب پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف تو آرٹیکل 3, 70 and 35 ایبرگیشن ہو گئی کشمیر کو انہوں نے اپنا حصہ اپنے قوانین کے حساب سے بنا لیا ڈیموکریشی کے لیے یہ ایک بڑی فتح ہے پاکستان کا کشمیری عوام کا بین الاقوامی برادری کا کیا موقف تھا کہ یہ جو کام موڈی نے پانچ اگست 2019 کو کیا تھا وہ غیر قانونی اور اقوام متدہ کی قراردادوں کے منافی تھا انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا کیوں کر کے یہ سعودی عرب نے محسوس کیا کہ نہیں اب ہمیں کشمیر کے اوپر اتنا فوکل ہی نہیں رہنا اور ایون کے انڈویجولی تو نہیں رہنا اوائی سی کو بھی استعمال نہیں کرنے دینا بھارت کا اگر میں صرف اصل 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 اخصوخ آپ کو بیان کر دوں یا بھارت کی جو بائی لیٹرال انڈرسٹیننگ ہے بیان کر دوں جی سی سی اور سعودی عرب کے ساتھ تقریباً 8.5 ملین جو بھارتی ہیں لوگ ہیں وہ جی سی سی گلف کوپریشن کانسل جس میں چھ ملکیں ان کے اندر ہیں اچھا اگر ان کا بائی لیٹرال ریلیشنشپ بھی دیکھا جائے تو جو ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا بہت بڑا پلے رہا ہے اور ہمیں آئندہ انڈیا کے اوپر انویسٹ بھی کرنا ہے انڈیا ایکنومیکلی سٹرونگ ہے تو یہ چیز تو ہمیں سمجھ آگئی کہ میڈل اسٹ اور مسلم ممالک یہ سمجھتے ہیں کہ ایکنومی امپورٹنٹ ہے نہ کہ آہ بائی لیٹرال تعلقات نہ کہ مذہب نہ کہ اسٹوریکل ریلیشن نہ کہ کشمیر وہ ان کو ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے کشمیر کے موقف پہ آپ کیا کہیں گے جو سعودی عربیا نے انڈیا کا ساتھ دیا ہے صاف نظر آ رہا ہے کہ اسلامی ممالک کا جھکاؤ جو ہے وہ انڈیا کی طرف زیادہ ہے پاکستان کی بجائے یہاں پہ انہوں نے کہا کہ یہ انڈیا اور پاکستان کا بائی لیٹرال ایشو ہے اس میں سعودی عربیا کچھ نہیں کر سکتا دیکھیں جی جو سٹیٹس ہوتی ہیں نا وہ ہمیشہ میوچل بینیفٹ پہ چلتی ہیں آپ دیکھیں کہ انڈیا کی عزت کیوں ہے کیونکہ انڈیا کی عزت میں وہاں اس کے ووٹ کی عزت ہے وہاں کا ووٹر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ جی میرا وزیراعظم کون ہوگا کہ آپ اپنے پاکستان کے ساتھ 1947 سے اٹھا کے دیکھ لیں آج تک آپ کے ساتھ انڈیا زاد ہوا سیم ٹینور میں آپ کے ایک سال بعد چائنہ زاد ہوا اس کے ایک سال بعد آپ کا سنگاپور زاد ہوا 1948 میں اس کے علاوہ بنگلہ دیش آپ کا حصہ تھا آپ کے بیس بائی سال بعد وہ بھی آپ سے الگ ہو گیا لیکن وہاں پہ پولیٹیکل سٹیبلیٹی رہی ووٹ کو عزت ملتی رہی اور اس کی ویسے کیونکہ دیکھیں پولیٹیشن جو ہوتا ہے وہ مجبور ہوتا اس کو پتا کہ میں نے ووڈ لے کہ آنا میں کام نہیں کروں گا کل کو مجھے کوئی ووڈ نہیں دے گا اور وہ کام کرتا ہے جبکہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ جب ہمیں پتا ہم یہاں پہ جو نہ خود ساکتہ لیڈر کریٹ کرتے ہیں یہ جو کونسل بننے کا کینڈیڈیٹ نہیں ہوتا اس کو ہم پرائیمنیشن پاکستان بنا دیتے ہیں اور پریویسلی ہوتا رہا اسی وجہ سے پاکستان کا یہ حال ہے کہ اس ٹیم آپ نے قرضوں کی یہ پوزیشن ہے کہ سیمٹی فور بلین ڈالر سے اوپر آپ لوگ جا چکے ہیں تو آپ کو انڈیا یا اس سے مسئلہ آپ کا انڈیا جب میاں نواشی صاحب نے جب انڈیا سے معاملات حل کرنے کی کوشش کی واجبائی صاحب چل کے یہاں ہے دیکھیں وہ آپ سے طاقب در مولک ہے اس کی اکانومی آپ سے بہتر ہے ان کی جی ڈی بھی آپ سے بہتر ہے آپ کے یہاں پہ کھٹارا میران جو ہے نا اسٹم چھبیستہ ہیس لاکھ روپے کی ہے وہاں پہ آپ کے ہونڈا سٹی کی لیول کی گاڑی ساڑھے چھ سات لاکھ روپے کی مل رہی ہے اور یہ ہوائی باطنی آن ڈیکارڈ چیزیں موجود ہیں آپ گوگل کر کے چیک کر سکتے ہیں تو وہ دیکھیں پوری دنیا کے انویسمنٹ وہاں پہ ہے سعودیہ وہاں پہ اربو ڈالر کی انویسمنٹ کر رہا اور پیسے کمار ہے تو وہ انڈیا سے کیوں اپنے حالات خراب کرے گا جبکہ انہیں پتہ ہم نے یہ پاکستان کو بھائی بندی پہ کیونکہ ہمارا اسلامی ان سے رشتہ ہے انہوں نے ہمیں سپورٹ کرنا ہوتا ہے وہ ہمیں کرتے ہیں تو لیکن وہ اپنی ایک اسلامی محبت کی وجہ سے کرتے ہیں لیکن جب دو سٹیٹ آپ از میں ڈیل کرتی ہیں وہ میوچل انٹرس کے اوپر کرتی ہیں جب تک آپ کا میوچل انٹرس نہیں ہوگا انڈیا سے ان کو بینیفیٹ ہے وہاں اربو کھربور میں کی انویسمنٹ ہے وہاں آپ کے انویسٹر آتے ہیں انویسٹ کرتے ہیں پیسہ کماتے ہیں ہمارے یہاں پہ جو ہے ہم جب بھی ہمارا وزیراعظم جاتا ہے پرائیم منسٹر کے ساتھ ساتھ چیف آف آرمی سٹراب جاتا جو ہے ہمارے سابقہ وزیراعظم کہتے تھے جی پیکیج لیاں ہیں مجودہ بھی جاتے ہیں ترلے مارتے ہیں تو یہ کب تک اور بھیکاری کی پوری دنیا میں مہم کوئی عزت نہیں ہوتی ہے جو عالمی منظر نامہ ہے وہ کافی انٹرسٹنگ ہے جمہو کشمیر میں ہونے والے انتخابات میں بی جے کو اسی طرح ناکامی ناکامی کا مو دیکھنا پڑا جس طرح بھارت کے عام انتخابات میں ایگزٹ پول کے بعد اسے ناکامی ملی تھی سٹر سب اگر آپ مختصر بتا سکیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے دیکھئے جو کشمیر میں ہوا ہے اس ویری انٹرسٹنگ ایک تو خیر ظاہر ہے بی جے پی نے تو صرف جمہو میں ہی ووٹ ملے ہوں گے مگر انٹرسٹنگ یہ ہے کہ جو گورنمنٹ بننے جا رہی ہے وہ براہی ہے کہ اینیو کشز برج پیٹ ایک رکھٹی ایک ہے سآل سہید صاحب ہی جو پارٹی ہی ہے وہ بچسال کیلکہ کافی ساری سیٹیں تھی ان کی سفا بلکل بہت کام ہو گی ہم 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 سنگی وقاری باندی باتے اور کانگرس کے ساتھ امار ابداللہ اور کانگرسوالے بنا لیں گے وکمہ برہا ہے کہ اپ ہر شفت ہوتی جا رہی ہے مجھے ٹھیکھے ٹھیکی کانگرس شوز کہ اب لوگوں نے اس فیصلہ کیا ہے کہ اسی کی طرف حسب معمول سنٹر میں جانے کی ضرورت ہے اور سٹیبلائز کرنے کی ضرورت ہے وہ ایک فیس تھا وہ ختم ہو گیا اب اس فیس کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں اسی جماعت اسلامی بہرہ ان کو ووٹ شوٹ نہیں ملا اسی جماعت اسلامی بہرہ ان کو ووٹ شوٹ نہیں ملا اسی جسی کانسیٹیوٹرل اپروچ میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے اندر بھی سٹیبلیٹی آئے گی کیا لگتا ہے کشمیر کس کا حصہ بننا چاہیے آپ نے تمام چیزیں خود بتا دی ہیں اور کشمیر میں آپ دیکھ لیں جس طرح انڈیا ڈیویلپمنٹ کر رہا ہے وہاں کے لوگوں کو امپاور کر رہا ہے وہاں پہ آئی ٹی کے حفظ بن رہے ہیں نوجوان طبقے کو جو ہے روزگار کے موقع دیے جا رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس ساری صورتحال میں جمہو کشمیر انڈیا کو چھوڑ کر پاکستان کے ساتھ تلہا کرنا چاہے گا دیکھیں کشمیر نے کیا کرنا اس کا فیصلہ نہ آپ کریں گے نہ میں کروں گا نہ انڈین کریں گے نہ پاکستان ہی کریں گے اس کا فیصلہ جو ہے نا وہ کشمیری حضرات ہی کریں گے اور دیکھیں ابھی آپ ہی نے کہا کہ وہ کر رہا ہے اب اس انٹریو سے یہ لگتا کہ یعنی کہ آپ اس چیز کی فیور میں ہے سپورٹ میں ہے کہ جو انڈیا کر رہا ہے دیکھیں جو دنیا ہے نا جو ترقی کرتی ہے جو سروائیول ہے وہ بات کا سوچتی ہے ہمارے سر پہ پڑتی ہے تو ہم جو باتوں کو سوچنا شروع کرتے ہیں وہ لوگ پالیسی بناتے ہیں اس کو امپلیمنٹیشن کرتے ہیں کیونکہ وہاں پہ ہماری کیا ڈیمانڈ ہے کہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت ان کی مرضی کے مطابق دیا جائے اب وہ ستر سال سے تو ہم دلوا نہیں سکے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کے اور مزید چار جنگیں تین جنگیں لڑ چکے ہیں اور انڈیفائن جنگیں بھی آپ نے بے شمار لڑی ہیں اس کا ریزلٹ کیا نکلا کچھ بھی نہیں دونوں طرف اگر آپ دے لیں تو پاکستان اور انڈیا کی عبادی مل کے پوری دنیا کا کم از کم فورٹی پرسنڈ عبادی بنتی ہے کیا کہ چھ سات طرف ہے تو ہم دو سوا دو عرب کے اوپر چلے جاتے ہیں جمعین کشمیر بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ دو ہزار انیس کے بعد جب آرٹیکل تین سو ستر ہٹا اس کے بعد سے لے کے اب تک کشمیر کے اندر الیکشن کا فیصلہ نہیں ہو رہا تھا پھر اب دو ہزار چوبیس میں جو الیکشن ہوئے اس کے ریزرڈ بھی جو ہے بہت زیادہ شوکنگ رہے گی کیونکہ جس طرح سے بی جی پی نے وہاں پر ایک انویسمنٹ پلان لے کے آئے جس طرح سے ان کو ایک پروجیکٹ دیا ان کو چودہ بیلین ڈالر کا جو ہے ان کو فنڈ دیا کشمیر کے ڈیویلپمنٹ کے لیے لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے بی جی پی وہاں نہیں کر پائی ہے لیکن سوال یہ بھی یہاں پہ ہے کہ کشمیر میں کیوں نہیں جیت پائے مہدی جی کیا وجہ ہے جیت اور ہار وہ ہوتا ہے جیسے ہم فیل ایک نمبر سے ہو جاتے ہیں تو بھی فیل ہوتا ہے اور کوئی ٹاپ ایک نمبر سے کرتا ہے تو وہ بھی ٹاپ ہوتا ہے اور اس کو ایکسپٹ کرنا چاہیے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس طرح سے آدھرنیا پردھان منتری نے اور گرہ منتری جی نے لوگ تنتر کو اور سمویدھان کے دائرے میں رہ کر کے کشمیر میں الیکشن کروایا یہ بہت بڑی بات ہے اگر کہ ان کے سرکار چاہتی تو کہہ دیتی کہ ابھی ہم ایک سال دو سال اور نہیں الیکشن کروائیں لیکن بیونڈ دی سمویدھان جانا یہ آدھرنیا پردھان منتری کی نیتریت میں نہ کبھی ہوا ہے اور نہ ہی کبھی ہوگا ٹھیک ہوگا جس کا فائدہ کشمیر کے لوگوں کو ہوا اور وہ ہم نے دیورنگ الیکشن کامپیننگ کے وقت میں وہ ہمیں دکھا بھی کہ کبھی 9% بھی ووٹنگ نہیں ہوتی تھی پر اس بار ہیٹ ٹریک ہوا ہے ہاں جب سے ووٹ پڑا اس بار جتنے سکون سے ووٹنگ ہوئی ہے وہ بہت بڑی بات ہے اب ان الیکشن کے رزلٹس نے بتا دیا کہ چاہے انجینئر رشید ہوں چاہے دوسرے اسلامیس لیڈر ہوں ان سب کے غباروں سے ہوا نکل گئی ہے اور میں نے عمر عبداللہ کا بھی انٹرویو تھوڑی دیر پہلے سنا جو راج دیپ اور راہل کمل کے ساتھ تھا میں عمر عبداللہ کا یہ پہلا انٹرویو ہے جس سے میں امپریس ہوا ہوں انہوں نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ کام کریں گے ٹھیک ہے ہماری پارٹی ڈیفرنٹ ہے لیکن اگر جیسا کہ ہمیں منڈیٹ لوگوں نے دیا ہے جمعہ کشمیر کی اسمبلی میں تو ہم انہوں نے پرائم منسٹر اندرہ موڈی کی پارٹی کے ساتھ مل کے کام کریں گے تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ بہت اچھے رزلٹس آئے ہیں یا شاید یوں کہنا چاہیے کہ اس سے زیادہ بہتر رزلٹس آئی نہیں سکتے تھے بی جے پی کو ابھی کشمیر ویلی میں بہت کام کرنی کی طرح تاکہ ان کا ان روڈ وہاں پہ بنے لیکن ڈیموکریسی کے لیے یہ ایک بڑی فتح ہے جو کچھ ہریانہ کے زلٹس آئے ہیں یا جمعہ کشمیر